سنتی شہر کانپور سے تعلق رکھنے والے جناب سابر فریدی صاحب نے شرکت کی باقپت کے اولنڈیا مشاعرے اور کبھی سمیلن نے اور اپنے اشار سے لوگوں کا دل جیت لیا اب آئیے کانپور ایک سنتی سرزمین ہے لیکن سنتی کھنگرد سے نغمہ پیدا کرنا یہ آسان بات نہیں ہے سنتی زندگی میں غربت کی تلقی بھی ہوتی ہے اور جو ایک امتیاز ہے چھوٹے اور بڑے میں اس امتیاز کی تلقی اور اس امتیاز کے چہرے کے خراش بھی ہوتی ہے آئیے میں کانپور کے ایک ایسے شاعر سابر فریدی کو آواز دوں جن کے ہاں قصر میں سنتی زندگی کا درد اور اس کی جھنے شامی ہے جناب سابر فریدی کانپوری ان کے بعد صدرے مشاعرہ پراجتین ساتھ آنگا آپ روے جاتے دنیا ہے مہتب المقام دھنا بے انور جرالکوری صاحب باغورتی عبادات سامنہیں حضرات آپ بہت ہی اچھا مشاعرہ سنگ رہیں بہت اچھی سماغ میں ہیں آپ میں آنے ہی سماغوں کو سلام رسکتا میں بھی کچھ شرط بشکتا ملائے کیجئے گا مدلہ حضر خدمت ہے آج کی دھوام کے حوالی ہے اگر لگے نہیں ہیں اچھا شیر ہے اچھا شیر سنائے جاہی ہے تو آج کی مدتیں پہنچیں چاہیں ازان سن کے جو نیدوں کی چادر پھیک دیتا ہے ازان سن کے جو نیدوں کی چادر پھیک دیتا ہے ازان سن کے جو نیدوں کی چادر پھیک دیتا ہے تو یہ سمجھو کہ وہ شیرط بکن کر پھیک دیتا ہے ازان سن کے جو نیدوں کی چادر پھیک دیتا ہے ازان سن کے جو نیدوں کی چادر پھیک دیتا ہے تو یہ سمجھو کہ وہ شیرط بکن کر پھیک دیتا ہے تو یہ سمجھو کہ وہ شیرط بکن کر پھیک دیتا ہے شیرط بکن کر پھیک دیتا ہے اسی روٹی سے اگ ننے غریبی پیٹ بھر لیتی کہ جس روٹی کو تو باسی سمجھ کر پھیک دیتا ہے کہ جس روٹی کو تو باسی سمجھ کر پھیک دیتا ہے کہ جس روٹی کو تو باسی سمجھ کر پھیک دیتا ہے کہ جس روٹی کو تو باسی سمجھ کر پھیک دیتا ہے یہ بھی شیرط سنے حضرات مگر تحمید بشیرطش کر پھیک دیتا ہے میں شیرط بکن کر پھیک دیتا ہے ہے میرا قتل کرنے کو بہت غصے میں وہ آیا ہے میرا قتل کرنے کو نظر پڑتی ہے جب مجھ پر تو خنجر پھیک دیتا ہے نظر پڑتی ہے جب مجھ پر تو خنجر پھیک دیتا ہے ایک اور شیرط آپ کی خسرت سمجھ کر پھیک دیتا ہے زمین کو بھی باہوں میں سلاتی ہے محبت سے زمین کو بھی باہوں میں سلاتی ہے محبت سے وہ لاشیں جو ہے بھارک سے سمندر پھیک دیتا ہے وہ لاشیں جو ہے بھارک سے سمندر پھیک دیتا ہے میں اس کی بھی آیادت کے لیے جاتا ہوں ایسا بھی میں اس کی بھی آیادت کے لیے جاتا ہوں ایسا بھی جو اپنے گھر کا کوڑا میرے اوپر پھیک دیتا ہے میں اس کی بھی آیادت کے لیے جاتا ہوں ایسا بھی جو اپنے گھر کا کوڑا میرے اوپر پھیک دیتا ہے باگ پت میں ہوئی شاندار مشاعرے اور کبھی سنبیلن کے اورگنائز کرنے میں اہم رول عدد کیا باگ پت نگرکالی کا فہشت کے چیرمن جناب راج الدین ایڈوکیٹ صاحب نے جو اس مشاعرے کے اورگنائزر تھے ہم شکریہ ادا کرتے ہوں جناب کو ہمیور صاحب کا ساتھی شکر گزار ہیں ہندوستان کے مشہور اور معروف شائر جناب زیہ باگ پتی صاحب کے ان دونوں حضرات نے مشاعرے میں شورہ اور قبیوں کو بلانے میں اہم رول عدا کیا ساتھی شکر گزار ہیں جناب ذکر رحمان صاحب کے جن کی دعوت پر ہم باگ پت پہنچے اور یہ مشاعرہ کور کیا تو دوستو یہ تھا ہندوستان کے صوبے اتر پردیش کے شہر باگ پت کا ایک شاندار اور انڈیا مشاعرہ جسے اورگنائز کیا یہاں کے چیرمن جناب راج الدین ایڈوکیٹ صاحب نے امید کرتا ہوں یہ مشاعرہ آپ کو اچھا لگا ہوگا پھر کسی شہر سے کسی اور مشاعرے کو آپ تک بچائیں گے اگر آپ کو اور مشاعرے دیکھنا ہے تو ہمارے یوٹیوب چینل کو وزٹ کر سکتے ہیں پتہ ہے www.youtube.com slash user slash rocket of media اگر آپ فیس بک پر ہیں تو ہمیں جوائن کر سکتے ہیں پتہ ہے www.facebook.com slash ڈاٹ مشاعرہ ڈاٹ مشاعرہ